ویلکم بیک ناظرین ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر اب سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ آیا اسرائیل ایک مرتبہ پھر سے اس کو ریسپونڈ کرے گا یا نہیں اور یو این کا رول کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی صدر ہیں ان کا دورہ پاکستان بھی جلد متوقع ہے تو اس کی اس تناظر میں کیا نیت ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کامران یوسف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام با سٹوڈیو سے تجزیہ نگا رہے ہیں صحافی ہیں اس کے ساتھ ساتھ افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرانی صحافی ہیں آئی آر این اے کے ایڈیٹر بھی ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے تو جو فرسٹ اپریل کا اٹیک تھا اسرائیل کی طرف سے ڈمیسکس میں جو ایمبسی تھی ایران کی اس کے رسپونس میں جو ایران نے رسپونڈ کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایکسپوز کیا ہے کسی حد تک اسرائیل کو اور ایک ٹیسٹ کیس بھی تھا ان کے لیے کہ وہ یہ جانچنا چاہ رہے تھے کہ کیسا رسپونس آتا ہے ویسٹرن ایلائیڈ کنٹریز کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اور اس ساری صورتحال سے وہ اب لیسن لرن کریں گے اور فیوچر میں مزید ایک فارمیڈبل اٹیک بھی کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ this battle is going to go on بالکل I think battle تو بالکل چلتی رہے گی it's a long battle اور اس میں I think دو تین aspects کی بڑی important ہیں کیونکہ گزشتہ تیس سال میں اگر آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ target assassination کر رہا ہے مثلا اس نے کم از کم چھے سے آٹھ جو high profile جو iranian nuclear scientist تھے ان کو assassinate کیا پھر جو iranian revolutionary guard کے senior commanders ہیں اسی طرح سے ان کی target assassination کی لیکن ایران نے کبھی بھی براہراست اپنی سرزمین سے اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کیا اور اس کی وجہ شاید جہی سمجھی جاتی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا invincible ہے کہ اگر ایران براہراست اس کے اوپر حملہ کرے گا تو اسرائیل جو ہے وہ اس کی جو retaliation ہوگی شاید وہ ایران برداشت نہیں کر پائے گا لیکن جو first of April کا ڈومیسکس کا جو incident ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے بعد پھر I think ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ایک new normal یا ایک precedent set کیا ہوا ہے اسرائیل نے کہ وہ جب بھی کاروائی کرتے ہیں ہمارے خلاف ہمارے interest کو target کرتے ہیں اور اس کے بعد they simply get away with that اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا تو کم از کم اس myth کو انہوں نے challenge کیا ہے ایران نے جو target کیا ہے کم از کم 330 جو missile اور drones fire کیے ہیں اسرائیل کے اوپر اور اس میں I think ایک debatable point ہے کہ یہ کس کی victory ہے اگر military دیکھیں تو ایک بار یہ کہی جا رہی ہے کہ شاید جو اسرائیل ہے کم از کم اپنے allies کے ساتھ مل کر اس میں امریکہ برطانیہ فرانس شامل ہیں کہ جس طریقے سے بیشتر جو missile تھے اب تو جارڈن بھی شامل ہو گیا intercept کر لیا تو military جی جی بالکل جارڈن کا بھی نام لیا جا رہا ہے تو بیشتر جو اس میں missile یا باقی جو اس طرح کے projectiles تھے ان کو intercept کر لیا لیکن جو اس کی flip side ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اس حملے کی وجہ سے اسرائیل مجبور ہوا وہ air defense اور technology اپنی expose کرنے کے لیے جو اس نے ابھی تک چھپا کے رکھی تھی مثلا جو ان کا تین tier یا multi layer ان کا air defense system ہے iron dome ہے ڈیویڈ سلنگ ہے یا جو arrow 3 تھا arrow 3 جو ہے اس سے پہلے آج تک اسرائیل نے deploy نہیں کیا لیکن اس طفعہ ایران کے حملے کو counter کرنے کے لیے ان کو وہ deploy کرنا پڑا تو ایک جو defense experts یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے کم از کم expose کیا ہے اسرائیل کو جو بھی ان کے air defense system تھے تو مستقبل میں اگر ایران اس طرح کی کوئی planning کرے گا تو at least they have a clear idea کہ اسرائیل کا وہ air defense system کیا ہے تو اس لیے i think it's an ongoing debate اور یہ it's a long battle loop holes جو ہیں وہ expose ہو رہے ہیں اس میں افضل آپ کیا سمجھتے ہیں ایرانین میڈیا کیسے receive کر رہا ہے اس ساری صورتحال کو کیونکہ بتایا تو یہ ہی گیا کہ 99% جو میزائلز تھے وہ intercept کر لیے iron dome نے لیکن پھر بھی نیویٹم کی air base پہ کچھ نقصان پہنچا اور کچھ میزائلز نے iron dome کو escape بھی کیا اس کے باوجود تو اس کے اوپر اب ایرانین جو receiving ہے اس سارے واقعے کی وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ جسے air base کے آپ بالکل اشارہ کر رہے ہیں یہ بھی ان military targets کے اشارہ ملتی ایرانین پرٹی اور ایڈکیٹ کر رہے ہیں کہ بڑی کامیابی سے target کیا لیکن اگر ہم اس operation کی کامیابی یا casualties یا کتنے پرسن دونوں سیٹ سے کامیاب رہے ہیں یہ کوئی لاحاصل بحث ہے اچھل بات یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کی وہ جو ناقابل تسخیر ہونے کی جو تابو تھا اس کو توڑ دیا وہ اس کو چیلنج کر دیا رائٹلی سیٹ اور کلیگز کامران صاحب کہ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل نے ایک assassination game across the border inside ایران اور outside ایران especially خطے میں جو ایران کے انٹریسٹ ان کو target کیا اور تمہیں بیشتر on بھی نہیں کیا تاکہ یہ direct impact اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو لیکن جو first اور second اپریل جو واقعہ رنما ہوا سیرین capital میں اب ایران نے بلکل یہی decision لے لیا کہ assassination game یا indirect attacks اسرائیل کرتے آ رہے لیکن اس پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی میں سمجھ ہوں کہ یہ responsibility کے ایران نے یہ defensive step لے لیا اس سے پہلے فرم سیمیر عبداللہ نے کچھ اہم ممالک کا دورہ کیا تھا ان کو ایران اپنے جیوگریفکل نیبرز کو اپنے برادر ہمسایہ ممالک سمجھتے ہیں اور اسی کی عزت یا اسی کا احترام کرتے ہیں ان کو شاید یہ پیغام دینے کے لئے گئے کہ ہم اپنے decision میں سیریز ہیں اور آپ لوگ سے یہی ہماری ریکویس ہے جو اسرائیل کو help کر رہے ہے کامران ایک اور مسئلہ یہ ہے لیک آف clarity کا خصوصا پاکستانی جو سرکل ہیں ان میں کہ بہت سے لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے اس سے بھی اس کا کوئی لنک ہے یا پھر یہ سولی جو فرسٹ اپریل کا واقعہ ہے اس کی retaliation تھی ایران کی طرف سے آئی ٹھنک جو پیورلی یہ والا جو انسیڈنٹ ہے آئی ٹھنک اس کا جو غزہ میں جو بھی اٹروسٹیز کمیٹ کر رہا ہے اسرائیل اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ کلیرلی جو دومیسکس میں اسرائیل نے کاروائی کی جو بومنگ کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کے تحت جس ملک میں بھی آپ کی سفارت خانہ ہو تو اس کو آپ کی سرزمین سمجھ جاتا ہے تو ایران نے اسے اپنی سرزمین کے اوپر برائے راست حملہ تصور کیا اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ بہت عرصے سے گیم چلتی آ رہی تھی اور ایران ریسپونڈ نہیں کر پا رہا تھا تو ایک اس جو میتھ ہے اس کو چیلنج کرنا چاہتے تھے تو دیریکٹی تو اس کا لنک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا فال آؤٹ ہے اس کا یقینی طور پر غزہ کی سیچویشن کے اوپر فرق پڑے گا یہ تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن کلیرلی یہ جو اسرائیل اور ایران کی ایک پرانی آپ کہہ سکتے مخاسمت چلتی آ رہی ہے یہ اس تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے صحیح اور افضل یہ جو ایکزز آف ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے جس میں ہوتیز بھی آتے ہیں اگر ہم یمن کی بات کریں لبنان میں حزب اللہ ہے ساتھ ساتھ پرو ایران ملیشیا عراق کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ جو پروکسی وارفیر تھا ایران اور اسرائیل کے درمیان وہ کسی حد تک اپنی اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اب ڈائریکٹ کنفرنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں یا ان کو بھی آن سائیڈ لائنز ایران سپورٹ کرتا رہے گا اور آنی تیر پولیٹیکل سپورٹ ایران کے شروع سے بھی ہے اور آئی تینک سبین اکتوبر ٹوٹی ٹوئنٹی تھری دفعہ نقصہ کے آغاز کے بعد اسرائیل کو چیننج دینے والی یہ تنظیمیں مزید رنما ہو گئی اور میں سمجھ تا ہوں اگر اسرائیلی قیادت کی طرف سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ریٹیالیشن کریں گے اور ایران کو ہیٹ کریں گے جس ٹائم ایران نے یہ ریزیسٹن فورسز کی حمایت جاری رکھی خطے میں نہ صرف طوفان اللقصہ کے آغاز کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں یہ تنظیمیں اس وقت بھی شاید میدان میں آئیں اور یہی سوچیں گے جبکہ ایران نے ان کی حمایت کی تھی یمن میں یا شیریا یا لبنان میں تو یہی تنظیمیں یہی سوچ جیران